اسلام علیکم بچوں مجھے یہ بتاؤں کتنے بچے ایسے ہیں جو اے ایف سی کے بعد ٹیکس دے رہے ہیں اے ایف سی کر کے آئے ہیں اور وہ نئی سکیم کے اندر مبارک قدم ان کے پڑے ہی نئی سکیم میں میرے خیال ہے کہ کچھ بچے ابھی سپٹیمبر اینڈ میں پیپر دیں گے ایسا ہی ہے سپٹیمبر اینڈ میں پیپر بھی ہوتے ہیں نا ایف سی کے ٹھیک ہے اور باقی سارے کے سارے پرانی کیف سکیم کے بچے ایسے ہی ہیں چلو گی so welcome to new scheme as well ٹھیک ہے بچوں اچھا بیٹا سب کے سب بیٹا خاموشی باتیں اگر کم ہوں گی تو سمجھ زیادہ آئے گا بیٹا ٹھیک ہے بچوں باتیں کرنے کے لئے انشاءاللہ بہت ٹائم ملے گا لیکن جو کلاس کا ٹائم ہے جو اتنی مہنت سے تم لوگ آئے ہو اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے مختصر سے میرا تاروخ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں اچھا بچوں اتنا تاروخ میرے حساب سے کافی ہے ٹھیک ہے بچوں اب آتے ہیں اس سبجک پہ جس کا نام چینج ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اس کا نام جس کا نام چینج ہو گیا ہے ٹیکس پرینٹسیس اچھا بچوں اگر تو اگر تو باتوں باتوں میں اس کا نام میرے مجھ سے نکل جائے ہیں پرینسپلز اور ٹیکسیشن تو بھی میں اسی سبجک کی بات کر رہا ہوں اگر میرے مجھ سے نکل جائے تو بھی میں اسی سبجک کی بات کر رہا ہوں کوئی بچ سے کنفیوز نہیں ٹھیک ہے ٹیکسیشن کا جو سبجک ہے ٹیکسیشن کا جو سبجک ہے جس کو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ہم پڑھنے لگے ہیں ٹیکسیشن کا سبجک is the core subject of Chartered Accountancy core subject اسٹورٹ سمجھتا ہے ہم CA کے اندر آئے نا اکاؤنٹنگ صرف اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کے چیمپئن ہے نا ہم سرطان CA کر دے گئے تین ہے چار سبجک core ہیں number one accounting number two taxation number three ordered and assurance دو اور بھی ہیں وہ بھی core ہیں لیکن بہت زیادہ Chartered Accountants ان فیلڈ میں نظر نہیں آتے وہ بھی core ہیں ایک کمپری law ہے اور ایک cost accounting ہے ٹھیک کیونکہ Chartered Accountancy کرنے کے بعد آپ کے پاس cost audits کرنے کے rights بھی آجاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ cost accounting پڑھے ہو تو آپ Chartered Accountancy کی فرمز کو corporate secretarial practices کے اندر بھی دیکھیں گے ہم لوگ بھی provide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو company law basically اس کا core subject is the company law so if you're studying CA not only accounting is your core subject taxation is one of your core subject and it's a very very important subject آپ چارہ ڈالاؤنٹنس ہی کر رہے ہو نا کہیں کسی دعوت میں جاؤگے کسی انکل کے پاس بیٹھے ہوگے بیٹا کیا کر رہے ہو Chartered Accountancy کر رہا ہوں گے بیٹا تر رہیے تو بتاؤ اپنا ٹیکس کیسے بچاؤں گا ہے مطلب as soon as you say to anyone that we are doing Chartered Accountancy they assume you to be tax experts بات سمجھاتی ہے کتنا important subject ہے یہ اتنا important subject ہے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم چارہ ڈالاؤنٹنس ہی کریں گے اچھا چارہ ڈالاؤنٹنس ہی کرنے کے بعد کیا کر ہوگے بہت سی جاب کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے شاہ بھائی اور کہاں تک پہنچ جاؤ گئے ساراں اوپر تک پہنچ جائیں گے کتنی اوپر پہنچ جائیں گے بتا دے صرف جو کمپنی کی سب سے top post ہوتی ہے پھر بھی کوئی آئیڈا چاہ 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 ہونٹ را تک پہنچ میں ہوں گے نہیں بان سکتا untill and unless he is expert in taxation as well آئے because as we move on into our course we will get to see کہ each and every transaction has its tax impact No transaction is complete without its tax impact آج اگر sale purchase بھی ہوتی ہے نا اس میں بھی withholding tax کٹتا ہی سب کتنا کٹنا ہے کس پرشنٹ پہ کٹنا ہے کس کو سیل کریں گے تو کاٹنا ہے کس کو سیل کریں گے تو نہیں کاٹنا ہے سیلز ٹیکس کی کیا امپلیکیشن ہے سیلز ٹیکس کی کیا ویڈھولڈنگ ہے ایک ٹرانیکشن کے اوپر تین چار ٹیکس کی امپلیکیشن لگ رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ سکسیسپل سی اے کو بن سکتے ہیں ٹیکس کی پرفیکٹ نولیج یہ بغیر ہے اور آپ یقین کرو یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے مجھے سے یاد نہیں پڑھتا کسی محفل میں میں بیٹھا ہوں کہیں میں گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا یہ تو بتاؤ کہ آج کل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز کتے چل رہے مارکٹ میں ایک ایک سبجیکٹ کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے بتاؤ اسے ہی لیکن جو بندہ نون ٹیکنکل ہوگا نا جس کا اکاؤنٹنگ سے سی اے پروپیشن سے دور دور کوئی ٹالگ نہیں ہوگا نا وہ ایک سوال ضرور مجھے گا یار ٹیکس میں چینجز کیا ہی ہیں یار بھی یہ امینڈمنٹ آرڈنین اس کے اندر کیا چینج آگیا یار ہمیں کوئی ایمٹ نہیں کر رہا یہ ٹیکس بچے کا کیسے ہے بتاؤ ٹیکس ٹیکس بچانے کی طریقہ تو بتاؤ کچھ گھر تو بتاؤ بہت ٹیکس لگ رہا ہے کیونکہ every common man is dealing with these tax implications کیا خیال ہے پیٹرول میں جا کے پیٹرول بھرماتے ہو اس پہ بھی ٹیکس ہے گھر کا بجھلی کا بھی بے کرتے ہو اس پہ بھی ٹیکس ہے گیس کے بھی ٹیکس ہے بجھلی کے بھی ٹیکس ہے ٹیلی فون کے بھی ٹیکس ہے ہر جگر ٹیکسی ٹیکس ہے تو ایک عام بندہ کتنی جگہوں پہ ٹیکس پہ کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ بچے کیسے ٹیکس یہ بتاؤ ٹیکس ہے so wherever you will go آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سبجیکٹ کتنا ایمپورٹن ہے اور آج بھی جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں جاتے ہیں the knowledge of tax gives you an edge تو لگتا ہے یہ ہوگا چاہتے ہیں اتنی knowledge ہے اس کو بات ہو بات ہو کہ اندر section number بھی پھنٹ دیتے ہیں الٹے سیدھے جو بھی کسی کو کیا پتا کون سا section ہے سیکشن 39 میں یہ لکھا ہو ہے اس کے اچھے کو نہیں پتا 39 کیا ہے نہیں بھیا رہا تو کوئی بھی نمبر دے تو کون سا ordinance کو لگے چیک کرنا ہے اس نے کیا خیال ہے لیکن سوچو بھرم کتنا پڑے گا تو صرف لگے پتے ہیں اس سبجیک میں ہماری ایکسپرٹی اس لیے بہتری ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا پروفیشن کا سبجیک ہے Without having expertise in this subject figure out policy figure out be good chartered accountants کیا خیال ہے یہی ریزن کافی ہے اس کے لیے بات سمجھ آتی ہے تو جب کوئی سبجیکٹ آپ کے پروفیشن کا کوئی سبجیکٹ ہے تو میری دیکھوئیسٹ ہے آپ لوگوں سے یہ ایک سفر بہت لمبا ہے ابھی آپ کا بہت لمبا سفر اور میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں میں ہمیشہ اس کو یہ دعا دیتا ہوں آپ کا یہ جتنا بھی سفر ہے اللہ پاک اس کو بہت آسان بنا دیں میری عادت یہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی دعا دیتا ہوں کیونکہ جب آپ دوسروں کی آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کی آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے مہلے دو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پورے سفر کو آپ لوگوں کے لیے آسان کر دے ہر سٹیپ ہر سبجک ہر اگزیم آپ کے لیے چھوٹکیوں کا کھیل بنا دے اللہ پاک جب آپ اس پورے سفر میں آگے بڑھیں گے نا بچوں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ سبجک صرف آپ ایک پیس آف پیپر ایک میمبرشپ سرٹیفیکٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو جگل ختم ہوئی ہے تو میرے بچوں اگر کسی نے یہ جو سویٹ ٹویٹ خالی والی چھوڑی نہیں ہے بچوں اگر یہ بھر لوگے تو پیچھے آنے والوں کے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی کیا خیال ہے یہ ماسک سواس ہیں تو لگا لو میری ریکویسٹیں بٹا ماسک ہیں تو لگا لو اگر سفوکیشن ہونے لگے تو ہٹا لینا ورنہ لگا لو ٹھیک ہے ریکویسٹیں بٹی باقی ہے ڈیسیشن آپ لوگ ہوگا کیونکہ جتنے تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہو تو اعتیاد کرو اعتیاد کرو ٹھیک ہے اچھا 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 قولیفیکیشن سے میں کماؤں گا اور اگر آپ نے یہ نیت آج سے کر لی کہ میں اس قولیفیکیشن کو حاصل کر کے حلال کماؤں گا انشاءاللہ اور اپنے گھر والوں کی پرورش کروں گا اپنے بیو بچوں کی پرورش کروں گا حلال کماؤں گا حلال کماؤں گا کماؤں گی ٹھیک ہے دورو دورو جنڈرڈ آگیا اس پہ تو اللہ پاک آپ کے اس سفر کو جتنی آپ محنت کریں گے مشکت کریں گے اس پر اللہ پاک آپ کو عجر بھی دی دے رہیں گے آپ اتنی مشکل سے صبح اگر کے گھر سے آئیں گے ٹھیک ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں آئیں گے اپنی ٹرانسپورٹ میں آئیں گے اتنی محنت کر کے یہاں پر آئیں گے جائیں گے محنت ہے ساری جب یہ ساری محنت رزق حلال کے پرسپیکٹف سے ہوگی اللہ پاک اس سب کوئی باتوں گنا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی خازان کسی چیز کی کمی نہیں پہلی بات دوسری بات جو سبجک پڑھ رہے ہو جو سبجک not only for taxation I am not saying this for taxation امید کرتا ہوں آن لائن والے بچوں کا آواز آ رہی ہوگی یا اللہ آواز جاری ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے بہت باتیں میں کر جاتا ہوں اور پھر جب دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں سر آواز نہیں آ رہی شکر آ رہی ہے اچھا جو بھی سبجک پڑھو میرے بچوں جو بھی سبجک پڑھو میری ریکویسٹ ہے اس کو اتنا دل و جان سے پڑھو اتنا دل و جان سے پڑھو پیپر پاس کرنے کے لیے نہ پڑھو پیپر پاس کرنے کے لیے نہ پڑھو اس کو ایسے پڑھو کہ تم سے اگر کوئی پوچھے اور تم سے پڑھنا چاہے تو کیا تو اس کو سمجھا سکتے ہو تم کیوں وہ ایسنس سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا ٹیمپریری بینفیٹ کے لیے نہیں یار سر نے بول دیا ایسے کر رہا ہے تو ایسے کر لیتے سوال کو سول ہو جائے گا ایسے نہ کرو میرے پورے سی اے کے سفر میں اللہ پاک نے میرے پورے سی اے کا سفر اسی سی اے کا سفر بہت آفیت سے گزارا الحمدللہ I am amongst the blessed and truly speaking we all are among the blessed people اللہ پاک کا بڑا خصوصی قرم ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسے بھی اللہ کا بہت خصوصی کر رہا تو میں اپنے آپ کو الحمدللہ بہت لکی تصور کرتا ہوں میرے والدین کی دعائیں استادوں کی دعائیں چاہنے والوں کی دعائیں جس کی وجہ سے میرے پورے سی اے کا سفر الحمدللہ بہت آسان رہا اللہ پاک نے پیپر بہت جلدی جلدی نکال لی کچھ دو تین ٹیک اویز جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ بتاتا ہوں اس کو گراہ سے باندھ لو لکھ لو گئیں انشاءاللہ اگر آپ نے ان دو تین پرنسپلز پر عمل کیا نا یہ سی اے کا سفر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ نمبر وان کلاس میں ٹیچر جو سمجھا رہا ہے جو سمجھا رہا ہے ہنڈرڈ پرسنڈ کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھ لو پلیس میں ان بچوں میں سے تھا میں ان بچوں میں سے تھا ٹیچر اگر یہاں بیٹھ کے پڑھا آ رہنا تو یہ میری شیٹ دعا کر دی سب سے پہلی شیٹ میرے کسی ٹیچر کو میرا نام یاد ہو نہ یاد ہو میری شکل یاد یہ وہ بچہ ہے جو سب سے پہلے شیٹ پر بٹھتا تھا کیوں کیونکہ یہ سب سے پہلے شیٹ پر بٹھتا تھا میں کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہوتی نہ کوئی آپ کو بات کرے گا باتیں کرتے ہیں آپ سوڑھا سوچے کہ ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہوں یاد ٹیچر تک آنکھین ادھر ڈائریکٹ مہن چاہیے ٹکر آنکھین بلکھا کے نہیں پہنچے ٹھیک ہے اس سے کہ کونسنٹریٹڈ رہتا ہوں فل فوکس جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں ٹیچر سے پوچھتا تھا میرا یہ اصول ہی نہیں تھا کہ مجھے بچے سے پوچھنا ہے یار سمجھ نہیں آئے گا تو یہ ہے نا میرے دوست ہے نا یہ دوست گڑوا دے گا تمہیں یہ دوست گڑوا دے گا تمہیں میں بتا رہا ہوں دوستی یاری اچھی چیز ہے لیکن لیکن آپ اپنے اوجیکٹف کو سب جاگے رکھیں گے آج لوگ دوستی یاری کے چکر میں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں یار آپ کے امہ اببہ نے آپ سے پیسہ لگایا آپ کے اوپر پیسہ لگایا بی سنسیر ویڈ دیم فرسٹ بات سمجھا رہی ہے دوسرا آپ کو کیوں سمجھائے گا وہ تو پیل دے گا یہ دماغ خراب کرنے کے لیے بار بار آ جاتے ہیں سمجھاتا نہیں ہے اس کو پس پیل دو سکو یوں ہی بتا سو نہ کرو ٹیچر سمجھا رہا ہے فوکس اٹینشن کنسنٹریشن کے ساتھ انشاءاللہ میری اللہ کے ذات سے مجھے پوری امید ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے جو بھی بتاؤ بڑے ٹھہر ٹھہر بتاؤ تاکہ بچہ ایبزورپ کر سکے جیتی میری کوشش ہوتی ہے پھر بھی اگر بچے کو سمجھ نہیں آرہا you are most welcome to ask me as many number of times جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا دوسری بات ہوگی تیسری بات سر لیکن اتنے سارے بچوں کے بیش میں ہمیں ہاتھ اٹھا کے سوال پوچھنے میں ٹھوٹی سی ہیسی ہیسی ہیسٹیشن مسئلس ہوتی لوگ کیا سوچیں کہ سمجھ نہیں آیا کوئی مسٹکی بات نہیں میری بچے کوئی مسئلے کے بات نہیں ہماری کلاس کے بیش میں جو گیپ ہوتا ہے دس منٹ کے بریک آئے گا پانچ منٹ کا دس منٹ کا پندرہ منٹ کا میں بریک نہیں لے گا آپ لوگیں خاطر میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں میں نے یادہ بریک پہ پوچھ لاؤ لاس پیچس کے بچوں سے پوچھ لاؤ جس کو جو کیوری ہے جو مسئلہ ہے مسئلہ ہے نمبر ثری کلاس انڈ ہو گئی ہے میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگ کے مسئلے ہل نہیں ہو جاتے میں فیکلٹی روم میں اویلیبل رہوں گا کسی کو کوئی مسئلہ ہے شرماؤں نہیں ہچکچاؤں نہیں اگر پھر بھی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ سر باقی سب کو سمجھ آیا صرف مجھے ہی نہیں آیا I am the only odd one نہیں پریشان ہو میرے بچے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کلاس کے بات آجر میرے بس پوچھ لو سمجھا دو بچے کیا کر دیں گھر جائیں گے گھر جائے ٹیکس کریں گے سر یہ سمجھ نہیں آئے یہ دوبارہ سمجھا دیں اویلیبلس پہ پوری کلاس ہو گئی میسیج پہ کیسے سمجھا ہو گئی سر یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہ سمجھا دیں اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے میں اگر اس واتس ایپ کے جواب میں ایک دس سیکنڈ کی آڈیو مجھ دوں نا مختصر کو بات کر کے ہاں سر اب سمجھ آ گیا ہمیں پوری کلاس میں تجھے سمجھ نہیں آیا میں اگزیمپل دے دیں کہ ہلکان ہو گئے تجھے سمجھ نہیں آیا تجھے میری دس سیکنڈ کی آڈیو میں سمجھ کیسے آ گیا تو یہ سارے کے سارے ٹوپی ڈرامے ہیں میں انپے بیلیوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئیے نا جب آپ میرے پاس آگئے نا تو میں آپ کو آلٹرنیٹیو اگزیمپل سے سمجھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کا میں اپنے آپ کو اس سے کیوں امبیر کر رہا ہوں اللہ پاک نے مجھے دیئے صلاحیت اللہ پاک نے ہر بندے کو صلاحیت دیئے لیکن ضرور ہے نہیں یہ سب کا دماغ اگرس ہو بات آ رہی سمجھ تو بھئی مجھے اگر نہیں سمجھایا میں دوبارہ پوچھ دوں گا تو نمبر ون پرنسپل اب یہ سارے چیزیں میرے سبجیکٹ سے ریلیٹیٹ میں آگئے ہوں باتوں پر ہمارے پرنسپل اصول کیا ہوں گے پڑھنے کی اصول کیا ہوں گے کوئی مسئلہ کو پریشانی do ask me and I always prefer کہ you ask me on campus campus پوچھ لوں مجھ سے بریک میں پوچھ لوں مجھ سے کلاس کے بعد پوچھ لوں مجھ سے کبھی پوچھ لوں مجھ سے انشاءاللہ میں کبھی منہ نہیں کروں نہ میں نے کبھی کسی کو منہ گئے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں جو پچھلے باتچز کے سٹوڈنٹس انشاءاللہ چھیک ہوگی بات پہلا حصول 100% فوکس کنسٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے essence سمجھ کے پڑھنا ہے رٹنا نہیں ہے سر نہیں بتا دیا یوں کر لیں سوال جائر نہیں کیوں کہ دیکھو بیٹا یہ professional certification ہے in professional certification examiner will examine you from every perspective بات سمجھاتی ہے ہر طرح سے خنگال دے گا examiner تم کو ہر طرح سے خنگال دے گا کسی بھی طرح سے پوچھ لے گا if you are not accurate 100% in your understanding آپ کئی نہ کئی لیک کر جاؤ گا آپ کی کوپی کے اندر exam strip کے اندر بات آتی سمجھ میں taxation is a very very practical paper very practical paper اتنا interesting paper ہے کہ آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کہیں گے کہ سر یہ accounting سے زیادہ ہی interesting if and only if آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیٹا theory ہے لیکن آپ یقین جانو یہ ساری کے ساری theory آپ کے practical questions کے اندر آ کے wrestling کرے گی بات آئی سمجھ جتنے بھی theory کے concept ہیں سارے practical question کے اندر آئیں گے اس لیے کوئی concept چھوٹا مجھ سمجھنا please ٹھیک ہوگی بات دوسرا حصول class کو time پہ join کرنا اگر تم نے class کو time پہ join کیا تو تمہارا کوئی concept weak نہیں ہوگا ورنہ ہوا کہ سر نے class start کر دی سر نے concept فیلو کر دی اگر 15 منٹ ہوگی پندرہ منٹ بعد میں class میں آو ایسا نہ کرو تو الحمدل اللہ میری success کا دوسرا راز بات آتی سمجھ میں class پہ time پہ آوگے classes regular لوگے جو چیز سمجھ میں نہیں آئے teacher سے پوچھ ہوگی فیس تم نے KNS کو دیئے اپنے دوست کو نہیں دیئے کیا خیال ہے اگر فیس پوری دیئے تو پوچھ نمی مہج کچھ نہ نہیں دیئے تو پوچھ لینا I won't mind ٹھیک ہے کیا بات سمجھ دیئے سب کو کیا سب میرے ساتھ ہیں good last but not the least then we'll come on to the subject مجھے آپ سب سے commitment چاہیے وعدہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے اور اپنے پیرنٹ سے اپنے آپ سے اپنے پیرنٹ سے اور اپنی پڑھائی سے sincere رہیں سب کے سب اپنا ہاتھ ریس کر کے مجھ سے commitment کریں گے وعدہ کریں اپنے آپ سے وعدہ کر رہی گے پلیز اچھا اب یہ اپنے ہاتھ ریس کر کے آپ لوگ پھنس گئے کیوں بھائی ہاتھ اٹھا گئی ہاں good یہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا گئے آپ نے وعدہ کر لیا اب وہ چون چون کر گئے کلاس کے بیچ میں باتیں کر گئے بات آتی سمجھ میں بات نہیں کرنی بات بات کرنے کے لئے اللہ آپ کو لمبی زندگی دیئے اللہ آپ کو زندگی دے کلاس کے بعد بات چیتے کرتے رہو کلاس کے اندر 100% فوکس کنسنٹریچن کے ساتھ سمجھ لیا زندگی آگ ہو گئے آپ کی آسان انشاءاللہ اللہ کی ذات سمجھ بھولی امید کیا سب میرے ساتھ ہیں میٹا اچھا اب میں آپ ایک ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں جس سے ہم تھوڑا سب جک پر آنا شروع جائیں انشاءاللہ بات یہ ہے تو بسم اللہ پڑھیں اور پھر ڈسٹریبیوٹ کریں تو برکت ہوگی انشاءاللہ اور سر اگر شورٹ پڑھ گئے تو شورٹ تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور آج نہیں تینشن بلکل نہیں گھبرانہ نہیں سر ہمیں بھی وات سیپ کر دیں یہ کسی کتاب نہیں لکھا تگیلو میرے بچوں وات سے بھی آگئے چھڑا بھئی باتیں نہیں یار پڑھیں خواتین کیلئے مجھ کیلئے پڑھیں آپ کو آپ پڑھیں شوید شوید فکس آگئے دوبارہ سینڈ کر دیں اللہ کو مانو یہ ہوگی ہوگی گروپ پہ چیک کر ہوگی سینڈ ہوگی سینڈ ہوگی نا بیٹا ایک آت بچے چیک کر لیں گروپ پہ سینڈ ہوگی جی سینڈ ہوگی جی سینڈ ہوگی پیپر اس سٹرکچرڈ اس سبجیکٹ اس سبجیکٹ کو اگر آپ آئیکیپ کی مارکنگ گریٹ دیکھیں گے انشاءاللہ جو نئی سٹڈی ٹیکسٹ سے جو نئی بیٹا یہاں سے آؤ یہ والی شیط آگے درواز آگے درواز چلیں لوگوں کے اوپر سے کھوٹ کیا آنا پڑے تم کو آج بیٹا باق سن لو سٹڈی ٹیکسٹ آئیکیپ سٹڈی ٹیکسٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گی مد آکٹوبر یا اینڈ آکٹوبر میں ٹھیک ہے ابھی آئیکیپ نے ہمیں بھیج دی ہے فور آر کمنٹ فور ٹیچرز کمنٹ ابھی ہمارے پاس آگئی ہے سٹڈی ٹیکسٹ لیکن پورٹل پر نہیں آئی پورٹل ٹھیک تو سٹڈی ٹیکسٹ سے آپ رہو تعلق ایس سچ ہوگا نہیں ٹھیک ہے آگے یہاں سے آگے ساتھ آگے ساتھ سٹڈی ٹیکسٹ سے ہمارا تعلق کتنا ہوگا سر بتا دیں سٹڈی ٹیکسٹ سے ہمارا تعلق ہوگا ہمارا مین تعلق ہوگا ہمارے نوٹس کے ساتھ ہمارے نوٹس کے ساتھ ہمارا مین تعلق ہوگا کیوں سر اس لیے کیونکہ سٹڈی ٹیکسٹ الفاظ مشکل استعمال کیے رہے ہیں بات کلیر ہے لیکن کوئی بہت خطرناک بچہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو سٹڈی ٹیکسٹ تو کر لے بھائی ہم کیا ساری چیزیں ساری چیزیں ہماری کور ہوگی دوسری بات تو سٹڈی ٹیکسٹ کار استعمال ہوگی اس کی استعمال ہوگی کیونکہ سٹڈی ٹیکسٹ کی جو اگزیمپلز ہیں وہ میں نے اپنے نوٹس میں انکوپریٹ کر دی ہیں کیونکہ آئی کیاپ سٹڈی ٹیکسٹ کی اگزیمپلز کبھی کبھی بات سمجھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہم اس سے مشکل سوال کر چکی ہوں گے تو جو آئی کی اگزیمپلز دوں گے وہ کبھی کبھی ہوں گے دیتا ہوں گا پیٹے ہی جا کے ایٹیمٹ کرنی ہے اپنے گھر پہ جا کے ایٹیمٹ کرنی ہے سلویشن اپنے بک سے دیکھ لینا ہے بک میں ریویشن کٹ کا بھی کام نہیں ہوگا آج اس کی یہ کہ ریویشن کٹ کے اندر سارے پاس پیپر کے سوال ہم کلاس میں سور کر لینا انشاءاللہ کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو کی بات اور پاس پیپر کے جو سلویشن ہے ٹیکس کے اندر ایک بڑی مزی کی بات یہ ریویشن کٹ میں بھی آپ سلویشن انیس بیس ملیں گے کچھ 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 سلویشن کبھی کبھی اُلٹا سیدھا آئی کی ایک سلویشن کے اندر بھی آپ سلویشن انیس بیس مل رہے ہوں گے میں جگہ جگہ پر بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جو سلویشن میں آپ کو کروا رہا ہوں آئی کیا کیا ہے کیا غلطی ہے اور یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ بچہ سنتا نہیں ہے پھر ایک پر اٹھا گیا سر یہ تو آئی کیا ہوئے آئی کیا ہوئے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پرانے فائنس ایک کا ریڈ ہوگا treatment میں پہلے identify کر جگہ غلط ہے آپ follow نہیں کرنا پھر کیوں دیکھ رہے ہو کیوں دیکھ رہے گا example sales text کے سوال انشاءاللہ جب انشاءاللہ پہنچیں گے sales text practical questions ہم کریں گے اب sales text practical question کے لیے ہمارے format ہے وہ ایسا format ہے انشاءاللہ کہ student will not detract وہ کرنے کے بعد آئی کے سلیوشن دیکھ لو اب پگھلا جاؤ اس نے کیا گیا کیسے 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 ہمارا مقصد کی روڑی آئی کے سلیوشن کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے ٹھیک کرنا اب آئی کے اپنے اتنی چیزیں ڈائریکٹ کی ہوئی آپ کو بات سمجھ رہی جو آپ کو ٹیوٹر بتائے آپ کا ٹیچر بتائے پلیز فال اللہ کی ذات سے امید پہترین پا پاس ہوگا ٹھیک ہو بات آپ کے ہاتھوں میں انیلیسز ہے اس سبجک کو اگر آپ اس کی مارکنگ گریٹ دیکھیں گے تو آئی کی آپ نے سبجک کو تین ایری میں ڈیوائی کیا ہوا ہے تین ایری میں ڈیوائی کیا ہوا ہے ایتھ ایتھکس ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کونسٹیوشنل پرویجرز ایتھ سیک را یہ پورا تیورٹیکل ایری ہے جو آپ کی سٹیڈی ٹیکس کی چیپٹر وان دوسرا ہے بیٹا انکم ٹیکس تیسرا ہے بیٹا سیلز ٹیکس پورانی جو مارکنگ گریٹ تھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی میں نے بتا دیا تھا پورانی مارکنگ گریٹ کے اندر یہ تھا 8 to 12 اب یہ 5 to 10 بس یہ فرقا ہے انکم ٹیکس پورانی گریٹ کے حساب سے تھا 62 70 اب شاید ہے 62 75 یہ فرق ہے سیل ٹیکس پہلے بھی تھا 22 30 اب بھی ہے 22 30 old scheme new scheme بات سمجھ جب پہلے پیج پر یہ جب پاس پیپر analysis کا پہلا پیج ہے جب آپ اس پہلے پیج کو دیکھیں تو آپ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا سمجھ آنا بھی نہیں چاہیئے پڑھا کون چاہیئے بات بات تو پہلے سکھ ہوا کرتا تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آئی کے اندر کس کس ایریا سے کتنا کتنا پوچھا ہے کیا آپ کو نظر ہر ہے کتنا پوچھا ہے کتنا پوچھا سکی دو اس سے پہلے سکی فور پھر سی وان تو سر ہمیں آئیڈیا تو پہلے ہی ہو گیا کہ ویٹج کیا ہے آئی کی دو چار مارکس آگے دو چار مارکس پیچھے آئی کی اپنی مارکنگ گریڈ کو فور کرتے اور مارکنگ گریڈ میں کوئی خاص چینج نہیں سیل ٹیکس پر آؤ تیس اٹھائیس اکتیس تیس اٹھائیس ہمیں پتہ لگ گیا مارکنگ گریڈ اس کے حساب سے اور جنرل تیوری پر آجاؤ ایٹ 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 سیکس ایٹ تو سر یہ ویسے ہی ٹین کے اندر اندر اس کے اوقات رہی تو اوپر آجاؤ اس سے اوپر تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے تیوری اور پریکٹیکل کی دسٹریبیوشن کیسے ہے تیوری اور پریکٹیکل کی دسٹریبیوشن اچھا یہ دسٹریبیوشن آبیس بات ہے کہ آئی کیا نے نہیں دی بھی ہے کیوں کی بھی میں نے کیونکہ سٹوڈنٹس پریکٹیکل پورشن کو زیادہ لائک کرتے ہیں تیوری پورشن کو تھوڑا سا کم لائک کرتے ہیں کیونکہ میں بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں تم کو بہت کچھ یاد کرنے یاد کرنے سے گھبرانا نہیں پیچھا نہیں چھوڑا چارٹر اکاؤنٹس بہت سارے بچے اکاؤنٹس کے جو اکاؤنٹس اس کے ساتھ جڑاؤ چارٹر اکاؤنٹس اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ نمبر ہی نمبر سب سے بڑا دھوکہ نام کے ساتھ سب سے پہلا دھوکہ آپ کو سی ایک نام دے دیتا ہے نام ہی دھوکہ ہے اس کے اندر اتنے سبجیکٹ ایسے ہیں جو تھیوری کے سبجیکٹ ہیں جو آپ کو خون کے آنس اڑھا دیں گے ٹھیک ہے لاؤ جو ایک تھا اب وہ دو ہے برکت کتنی تھی اس کے اندر کہ وہ ایک سے دو ہے آپ نے لاؤ کے پیپر کو اتنا پسند کیا جانی نہیں چھوڑی نہیں سرم تو نہیں چھوڑیں گے اس پیپر کو اتنا پسند ہے ہمیں بار بار پیپر دیں گے پسند اتنا ہے تو ایک اور دو ہو گئے جب میں نے دیا تھا تب مرکنٹائل لو الگ ہوتا تھا اور کمپنی لو الگ ہوتا تھا دونوں پیپر انتہائی خطرناک ہوا کرتے تھے موڈیو بی کے اندر سٹوڈنٹس کی سارے مرکنٹائل لو آتے تھا تھا موڈیو دی کے اندر اچھا جب موڈیو دی ہوا کرتا تو کتنا خطرناک کومبینیشن ہوتا تھا ایک ہوتا تھا سبجیکٹ فل تیوری کمپنی لو کا سبجیکٹ فل تیوری آڈیٹنگ تیوری 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 ایک کانس تسلی دینے کے لیے انٹرس بر قرار رکھنے کے لیے اور کمپنی لو کا وہی حال ہو تیوری یعنی اس کو بھی دل و جان سے پڑھنا ہے مشکل لگتی تیوری تو زیادہ ٹائم دو بچے کیا کر دیں تن نمبر سے بہت پیان رہے آگاؤنٹنگ کے سوال حل کرتے کرتے کب رات بز بز جاتی پتہ نہیں چلتا ہمیں فجر کی حسان ہو جاتی شا تو بیٹا اقل بندی کا تقاضی کیا کہتا ہے کہ جس ایریا میں آپ سٹرونگ ہو تھوڑا کم ٹائم دیت کہ اچھے لیتا جس ایریا میں آپ وی کو اس میں ٹائم آپ کو سیادہ دینا ہے ہمارے بچے کتنے ننے ہوتے جس ایریا میں ان کو انٹرس ہوتا ہے پریکٹس کیے جائیں گے کیے جائیں گے کیے جائیں گے کیے جائیں گے ہو ہو سر طبیعت سے پریکٹس ہوگی سر بس وہ ہی رہیں گے مطلب سپیشلیس تو میں آپ کو کتنے ایسے ووٹس اپ دکھا سکتا ہوں پیفر سے پہلے بچوں سر الحمدلللہ ساری تیاری ہوگا یہ صرف تیوری جائیں گے اللہ ہی پوچھے اس بندے سے ٹھیک بیٹا تو ساتھ ساتھ لے چلنا ہے اچھے لیکن اب دیکھو ذرا اب ذرا تیوری اور پریکٹیکل کا امتزاج تو چیک کرو امتزاج سے مراج کومبینیشن ٹھیک تیوری اور پریکٹیکل لاس اٹم میں دیکھو ہوا گیا تیوری کتنی تیوری آگئی سر یقین کھنے اگر اتی تیوری نہ دی نا میریٹ تھا چھا آٹم ٹونٹیون میں چھہا سٹھ مارک کا پریکٹیکل بیس آگیا سر اتنا پریکٹیکل سر پورا پیبر ہی نہیں ہمارا اتنا لمبا پیبر دی سر اتنا لمبے لمبے سوال دی یعنی کہ سٹوڈنٹ کسی حال میں خوش نہیں ان شور بتانے کا مقصد یہ کہ سٹوڈنٹ کسی حال میں خوش نہیں اور خان سار نے تو ایسی کہ دی سبون صرف قبر میں آگا اس کے لغت کئی نہیں آگا ٹھیک ہے بیٹا آپ یقین کرو this پیپر was such a jam پیپر پریکٹیکل بھرا اور تھیوری تو کوئی مشکل آئی ہی نہیں اتنی بچوں والی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بچوں والی تھیوری اور پریکٹیکل بھرا پڑا اور پریکٹیکل کی ساری اچھا ٹیکس کے پیپر میں ایک اور مسے کی بات اکاونٹ ٹیکس کے دیکھا and you get lost کہ بھئی جو آپ نے پریکٹیس کی ہوگی کلاس میں پاس پیپر ساری ایڈیس میٹس تھوڑا آگئے تھوڑا پیچھے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے وہ ہی آئیں ساری ایک چیز نہیں نہیں کم سے کم گیرانٹی کے ساتھ کیسے سکتا ہوں 95% پر تو ہوئی آیا انشاءاللہ آج آئے آئے نہیں کچھ آئے 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 چکر کے اندر ایسا فالودہ ہوا کچھ بچے آ رہے ہیں کلاس میں کچھ آئے کچھ آئے کچھ ریکارڈٹ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آکر کے اندر آگے کتنے بچے سار ہمارے تو اتنے لیکچر آپ کے پاس پڑھنے کے علاوہ ہے کیا اب دیکھ سیشن ختم ہوگا چار بچے آجیں سر سینڈے کو کلاس دنے ہوگی کیوں بیزنس بیزنس ہے اپنی بیزنس نہیں سر وہ ایک دن چھٹی کا بات تو ایسے کرتے جیسے پورا ہفتہ کام کرتے پڑھائی کے لیے ہو تم زندہ پڑھائی کے لیے ہو اس وقت تمہارے اممہ نے تم کو فارغ پڑھائی کیا ہوا دن رات صبح شام ایک ہی تو کام ہم چاہی تمہارا پڑھنا اس میں صرف چھٹی چھئیے ہم کو پرمننٹ چھٹی پہ نا بھیج دن کو ابھی نہ زندگی کے پانچ سال ہمارے پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اس پروفیشن کو دے دیئے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھ پوری امید ہے آگے کی زندگی کی اس کے خود سکون اور بہت خوش خور جس نے ان پانچ سالوں میں ڈنڈی ماری تفریر تماشے کیے فون کے ساتھ چمٹا رہا چیئے باتیں کر رہے لمبی رات فری بات پڑھائی نہیں کر رہا ٹائم پہ نہیں آ رہا باتیں کر رہا ٹیچر سمجھا رہا رہا باتیں باتیں کر رہا تم یقین کر ہو یہ پانچ سال دس سال ہو جائیں گے پھر بھی گیرنٹی نہیں پاس ہونے اتنا ٹپ پروفیشن ہے آج آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ میں بٹھا دو الفاظ آئی سین سٹوڈنٹس سی اے فائنل میں پہنچ کر دو پہ پر پاس کر گی تین پر پاس کر گی پروفیشن چھوڑ دیا میرا کاظن سی اے فائنل پہنچ رک رک کے پوچھ دی رک رک کے پہنچ اس کے بعد ایک پر پاس ہوا سی فائنل کا دو تین اٹمٹس دی چھوڑ دی صرف گی بچہ سی نہیں چھوڑ دی بات آتی سمجھ اگر آپ نے دل و جان کے ساتھ سی دی دی ایس پروفیشن کو ٹائم ان پانچ سالوں کے بعد اللہ کے سلیکٹیو سٹاڈیز نہیں کرنی میں نے کاؤنسل سیشن میں باتایا تھا ایک ایک ترین ترین کیا فالو کر رہا تھا بچارے سے ہاتھ ساتھی طور پر ترین فالو ہو رہا تھا ایک سیلری انکم کا پریکٹیکل کوششن آرہا تھا ایک بزنس انکم پریکٹیکل کوششن آرہ بچوں نے کہا سیلری انکم آپ بزنس انکم اتنا بڑا سر اس کو کون ریوائز کرے سر ہم نے اس کے اوپر کم ہلکا ہاتھ رکھا ہے ایک بچہ ہالہ بہت اچھا بچہ تھا کہتا ہے سر میں نے سارے پریکٹیکل کوششن سیلری انڈیویجل کے پریکٹس کر لی بزنس والے پریکٹس نہیں کیونے اور آئی کیپ نے بزنس انکم سے دوبارہ پریکٹیکل پوچھ لیا بزنس انکم بھی اے اوپ بھی اور میں فائنل موق میں دیئے بھی دونوں سواز دے بزنس تیچر کے دل میں کبھی کبھی ڈال دیتا ہے میں بچوں کو بلا دیا بچے بار پر پوچھیں مجھ سے میسج کر کے بزنس انکم چھوٹ دیں اس دفت نہیں آئے گا میں سب کو یہ جواب دیا اس دفت بزنس انکم ہی آئے گا آیا سیلری سے تیرہ مارکس کا بزنس دس مرکس کے لوسز ابھی دکھاؤ گا میں کو سبر حلوہ ترین پیپر جس کو کہہ سکتے لیکن بچے کبھی خوش نہیں ایک بات آج یہاں پہ پھر بتا رہا آپ کو مل آپ کے اٹمٹ کا پیپر بھی حلوہ درین آنے والا ہے انشاءاللہ حلوہ درین آئے کس کے لیے جس نے پڑاؤ ایک چیز انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی جو پیپر میں ہو اور آپ کو نہ آتی ہو آج جلی سے کورس دیوریشن پلینر دیکھو جلی پلینر چلی پلینر آؤ یہ ایک ٹینٹیٹیف پلینر ہے آئی کیاپ نے آپ کے کورس کے لیے 120 گھنٹے تجویز کی سپون فیڈنگ اتنا آدھی ہو چکا ہے کہ اس کو ہر چیز نہ صرف وہ چاہتا ہے کہ ٹیچر نیوالا بنا کے اس کی بوں میں ڈالے چاہتا ہے کہ ٹیچر اس کو ہلا جلا کے حضم بھی کروائے ٹھیک ہے جس چکر میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے چھوٹی بہت بہت سوال آگیا اس کو پریکٹیکل کر کے دیا میں مثال دوں بچوں کو آئی کی بہت کنیشن بچ مستر اشرف می لید کمپلائی تو ٹیگ بیرنیفیٹ آف نون پروفیت آگیا ٹیکس کریڈٹ بیرنیفیٹ لینے کیا کنیشن کمپلائی کرنا پڑے نی پی نی نپو کی ریجسٹریشن ریقوائرمنٹ کیا ہے تو بچے دیماؤ سلا گیا کمپلائی لگی در نپو کی ریجسٹریشن ریقوائرمنٹ کیا آپ نے چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ دیکھیں یہ دو مارک سی ریقوائرمنٹ آگئی یہ کھا ہیں آپ کے نوٹس میں نوٹس کھل کے سنیپ شوٹ یہ تین کریٹری ہیں وہ ہی لکھ نیتے سر میں کمپنی لگ چلا گیا تھا دیفینیشن آئی کیاپ دیفینیشن تک نہیں چھوڑ آئی کیاپ دیفینیشن کو ہی کنڈیشن اب جس کو یاد تھی کنڈیشن دیفینیشن میں کنڈیشن ہی ہیں دی بات آتی سمجھ اچھا تو پوری کوشش ہوتی بچے کو ہر ایسپیکٹ سے ہر زاوی سے تیار کیا جائے تو اسی لیے یہ کورس کی دیوریشن ون فیفٹی آورز پہنچتے پہنچتے ون سیشٹی ون سیون آورز پہنچ جاتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہوتا یہ بچے کہ سر کب کورس ختم ہوگا کب کورس ختم ہوگا کورس انشاءاللہ ایک مہینے پہلے آپ کا ختم ہو جائے گا لیکن کورس کلاسز زیادہ کیوں لینی پڑتی ہیں ہم کلاسز زیادہ اس کے لینا پڑتی ہے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ ساری پریکٹس کلاس میں جائے کیونکہ جو پریکٹس میں کلاس میں نظروں کے سامنے کروا پاتا ہو نا مجھے تسلی اسی پہتی گھر جا کے آپ لوگ کرتے نہیں ہو ٹھیک ہے تو تھوڑی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ چیز ہیں بہت زیادہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جب کورس شروع کریں گے بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو بچے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیں بچے بچے چیزیں ایسی گوڑ موڑ ہوں گی دن میں تارے نظر آ جائیں گے ساری لیمٹس گوڑ موڑ ہو جائیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ پروفیٹ ہائزنگ فائرینس کی لیمٹ ہے یا یہ ڈونیشن کی لیمٹ ہے سب کی لیمٹ کر دو دیلی بیس پر ریوائز کرنا میرے بچوں ڈیلی بیس پر ریوائز کرنا پڑے گا یہ بات ہوگئی شبی مارکنگ سکیم کی بات ہوگئی مارکنگ دیسٹیبیوشن کی بات ہوگئی شبی کتنے بچوں کو ہینڈاؤ نہیں مل رہے مارکیٹ میں بہت سارے بچے مل جائیں شبی میں درہ پہلے ہینڈاؤ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے کے سارے بچے اس کی بنائیں ایک فائل سارے کے سارے بچے ان تمام ہینڈاؤٹ کی بنائیں گے فائل کچھ چیزیں ٹیکس کی کلاس میں یہ کیسی میں خیر مل ٹینشن نہیں لینی ہے اگلی کلاس مل جائے گا جلدی سے پیچھے ملیں گے یہ ہنڈاؤٹ ہی پارٹ ہے لیکن یہ ہنڈاؤٹ کچھ آ جائے گی آپ کے پاس آن لائن والے بچوں کو بھی ہینڈاؤٹ مل جائیں گے ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو آپ کو ہینڈاؤٹ مل جائیں گے ابھی تو میں نے صرف باتیں کون سا میں ہینڈاؤٹ سے پڑھا رہا ہوں ابھی تو میں نے بات دی بہت جلگہ کرنے کے لیے ہینڈاؤٹ پر آنے میں ابھی میں ٹائم لگے گا ایک دو کلاسز لگیں گے میں اس دوں گا آپ کو بیٹا میں کلاس کے بعد ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینی شروعی بیٹا بات سن لو بات سن لو جی میرے بچے یہاں پر آئے ہی نہیں پہنچا ہی نہیں بیٹھے بس پر نہ نہیں پڑھا ہوا نا باتنے والوں برگت ہو جاتی بڑھنا خیر مل جائے گا بٹا ٹینشن نہیں لینی اگلی کلاس میں مل جائے گا ابھی ہم اس سے پڑھیں گے نہیں آج نہیں پڑھیں گے اس سے ہم کل پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے کل بھی کلاس ہماری ٹھیک ہے اچھا بھئی دو تین چیزیں سب سے پہلی بات ٹیکس کی کلاس میں کیلکولیٹر کے بغیر آنا گناہ کبیر ہے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو آج کیلکولیٹر لائے ہیں لائے ہیں لائے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ سکسٹی پرسنٹ عوام تھی جو نہیں لائے ہیں وہ ہاتھ ریس کرتے ہیں چلی سے دیکھو کتے سارے ہیں آشاء لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سیل فون سے کر لیں گے کیلکولیشن بیٹا پلیز ایسا مت کرنا میں آپ کو جگہ جگہ پر ریکویسٹ کروں ٹیچر ریکویسٹ کر رہا ہے ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کم دیکھا ہوگا لیکن میں کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بچے ہوگے وہ اب ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہتا ہوں کیلکولیٹر پرچیس کر لو آج پرچیس کر لو کون سا پرچیس کر لو وہ پرچیس کر لو جو ایکزام میں لے کے جاؤگے ٹھیک ہے اوریجنل پرچیس کر لینا پچیس سو کا ملتا ہے یا تین اداروں کا ملتا ہے چائنہ والا پرچیس نہیں کرنا کیونکہ چائنہ والا کبھی دو بائیس دیتے تھا ہے دو پلیس دو دیتے تھا ہے کبھی صحیح ہے کوشش کر لو اوریجنل پرچیس کر لو ایک دفعہ کا خرچہ ہے سی اے فائنل تک وہی چلے گا اگر تمہارے بہن بھائی نے توڑنی بھی ہے چھوٹے بہن بھائی ہونا ہے ٹھیک ہو گی بات پہلا اصول دوسرا اصول سن لو دوسرا اصول جترے ہینڈ آؤٹ دوں گا فائل کی شیپ کے اندر ڈال دے رہو گے ٹھیک ہو گی بات فائل کی شیپ فائل میں ڈال دے رہو گے یہ جو ٹیکس ریٹ والا آپ کو ہینڈ آؤٹ ملے دیکھو ذرا ٹیکس ریٹ کارڈ 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 بھیج رہا ہوں میں یہ tax rate card آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آپ یہ tax rate card گھر بھول جاؤ اور آپ یہاں پہ آ جاؤ ایسا نہیں کرنا tax rate card یہ میں دے دیتا ہوں پہلی کلاس میں یہ میں ہمیشہ پہلی کلاس میں دے دیتا ہوں tax rate card کتاب میں رہی ہیں آپ کے یہ آپ کے کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ سارے rate کوئی ایک جگہ کر کے آپ کے پاس کوئی ساتھ سے دے دے ایسا نہیں ہے لیکن میں اپنے سٹوڈنٹس کو دے دا ہوں اس سے پورے سیشن میں آپ کو اتنی آسانی ہوگی آپ کی سوچ ہے انشاءاللہ تو tax rate card آپ نے ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے ہر کلاس میں لے کر آنا ہے بھولنا نہیں ہے اور tax کا الگ سے register بنا لینا ہے آپ نے پیٹا دکھائیے گئی کم سے کم اتنا موٹا تو ہو ٹھیک ہے کم سے کم اتنا موٹا تو ہو register بلکہ ٹھیک کیا بیٹا آپ نے زبردست اور یہ register صرف اور صرف tax کے لیے وقف ہوگا please 350 کا register لے لو ایک لے لو one time investment ایسے debit کر دینا اپنے پلس میں register لے لو تو بیٹا please please آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں میں بار بار یہ باتیں نہیں کروں گا آج یہ باتیں کر رہا ہوں پہلی کلاس میں یہ باتیں ضروری ہیں tax کا register لوگے separate file لے لوگے ایک رال والی file آ دی اس میں handouts ڈالتے رہنا calculator اور tax rate card کے بغیر کوئی نہ آئے handouts جو چل رہا ہوں وہ ضرور لے کر آنا register لے کر آنا calculator لے کر آنا اور خود بھی ساتھ میں آ جانا ہوں یہ باتیں یاد رہیں گی مجھے repeat تو نہیں کرنا پڑے گی اور ایک اور سب سے important بات جب ہمیشہ کہتا ہوں بھول جاتا ہوں پین جو پین آپ نے آئیکیاب کی exam میں use کرنی ہے وہ آج purchase کرو گی خرجہ گے چاہیے ہوتا کیا ہے سر پورا چھے مہینے تو ہم نے یہ پیانو کی پیکاسو کی پین استعمال کی پیپر دینے جانے لگے تو امہ نے کہا آج میرا بچہ exam دینے جا رہا ہے تیرے لیے میں نے یہ پار کر کی مانڈ بلانگ کی پین لے کے رکھی دی آج تو یہ لگے جائے گا اس سے پیپر کرے گا اسی سے پیپر کا جناتہ نکل جاتے ہیں کیونکہ practice ہی نہیں ہوتی آپ نے آج سے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ہو سکتا ہے مزاگ لگ رہا ہو لیکن وہ 10 روپے والی پیکاسو پیانو کیوں ناو ٹھیک ہے but use that pen please change نہیں کرنا pen change نہیں کرنا calculator change نہیں کرنا کیوں practice کر کر کے اس کے اوپر comfort level ہو جاتے ٹھیک ہوگی یہ بات having said that handouts بھی آپ کو مل چکے ہیں آج آپ اپنے topics کا آغاز کر رہے ہیں technical discussion کا آغاز کر رہے ہیں concentration سب کی یہ ہی ہوگی ادھر ادھر کی چیزیں بالکل بھی نہیں income tax income tax سے ہم اپنے discussion کا آغاز کریں گے income tax income tax اچھا بہت بچے یہ سوال پوچھے تھے سر online چلیں گے classes physical چلیں گے classes physical تو چلی رہی ہیں physical کے ساتھ camera بھی لگا بھا live streaming بھی ہوتی ہوگی لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے request ہے campus آکے classes لے لو تم campus آکے classes دے لوگ تو پڑھ لوگے گھر بیٹھ کے گھر بیٹھ کے classes لوگے تو نہیں پڑھوگے ٹھیک ہے ہم آپ کو facilitate کر رہے ہیں لیکن میں نے پچھلے تین attempts کے اندر بچوں کا برا حال ہوتے دیکھا کہ جنہوں نے online mode کو کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اب اس کی طبیعت خراب ہے کو ہی نہیں ہے اور بچے افیکٹ ہو ٹھیک ہے آن لائن سٹریمنگ ہوگی کوئی اشیو نہیں مل جائے گا ٹین نہیں لیکن میری request یہ ہے جو بچہ physical campus میں آکے classes لے گا اور ایک بچہ جو گھر بیٹھ کے classes لے رہا ہے جو بچہ campus میں آگے classes لے گا اس کے chances of passing 60% زیادہ ہوں گے اس بچے سے جو گھر میں بیٹھ کے classes لے رہے ہے اب اگر آپ کو اپنے chances of passing 60% کم کرنے ہے تو گھر بیٹھ کے لے 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 اس اس پروفیشنل شرٹیفیکیشن آئی 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 بچوں لے گئی میں ریکمی کروں ہوں کم بس کھا کھا سو آئی ٹوپک کی طرف سب 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 دو سب 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 پہ ہم بات کرتے ٹیکس کی ٹیکس ہے کیا ٹیکس کیا ٹیکس میز برڈن بوجھ ہے یہ ٹیکس کیا یہ بوجھ ہے بوجھ ہے جیب سے نکل جاتا ہے جیب خالی کر دو ہے تو سب جیب تو ہلکی ہو اسے ہاں یہ دل پہ بوجھ ہے جب پیسہ نکلتا تو دل پہ بوجھ ہوتا ٹھیک ہے خیر مزا کر رہا ہوں تو ٹیکس is a burden کس چیز پہ burden ہے ٹیکس is a burden on your disposable income on disposable income can لے جاتا ہے سب ہماری government لے جاتا ہے ٹھیک ہے جب government tax لے جاتی ہے تو میری جیب میں آئے 10 لاکھ سال کے 12 لاکھ اور گورنمنٹ نے کہا اس میں سے آپ لاکھ روپے میں کیا دے دو ٹیکس دے دو پچاس در دو ٹیکس دے دو تو بیسیکلی یہ اماؤنٹ ہماری جیب سے کم ہو گیا تو جو 12 لاکھ ہم نے earn کیے تھے جس کو ہم خرض کرتے اپنی ذات پہ اپنی فیملی پہ اپنی لیولی کیوں لے لیے کیوں لے لیے یار اگر ٹیکس نہیں لے گی گورنمنٹ تو اتنا جو شاندار ملک آپ کو ملا ہے وہ کیسے چلے گا کیسے چلے گا کیسے ٹھیک ہے بھئی you run the country economy سر چھوٹے چھوٹا گھر سلانے کے لیے پیسے چھوٹے ہوتے ہیں مفت کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیا خیل ہے ایک چھوٹے سے گھر کا خرشہ ہے آج مہینے کا لاغ ڈیڑھ لاغ روی تو گھر کا خرشہ ہوتا ہے تو سر اس ملک کا خرشہ نہیں ہوگا بہت خرشہ ہوگا سر اس ملک میں حکمرانوں نے ہمیں آلہ روڈز دینے ہے اچھی تعلیم دینی ہے اچھے ہاسپٹلز دینے ہے اچھے سکول دینے ہے ملک کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے کہ دنیا کی کرکٹ ٹیمز آئیں اور کھیلیں تو اگر ہم ٹیکسی نہ دیں تو یہ ملک کیسے چلے گا پھر یہ عمران خان ملک چلائے گا کیسے بچائرہ مسلی کی بات ہے کی نہیں بات تو آپ کی درست ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کریں گے ٹیکس براڈلی سپیکنگ دو طرح کی ہوتا ہیں اچھا کی ٹیکی گرائیزیشن کے مختلف موڈ ہیں ایک موڈ آم کی ٹیکی گرائیزیشن ہوتا ہے دائریکٹ ٹیکس ورس انڈائریکٹ ٹیکس دائریکٹ ٹیکس ورس انڈائریکٹ ٹیکس چلائے یہ شروع کے تین چپٹر ہیں اس کے اندر بیسک کانسپٹ کافی سارے ہیں لیکن ہم بات میں پڑھیں گے اس تب پہنچ میں سے پہلے آپ کافی آگے رکل چو گے ڈائریکٹ ٹیکس ورس انڈائریکٹ ٹیکس کیا مطلب ہے سر ڈائریکٹ ٹیکس کس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس نام سے ڈالو جتنی چیزوں کو آسان رکھ کے سمجھ گئے آسانی سے یاد رہیں گی ڈائریکٹ ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس جو ڈائریکٹ لی رہا ہے انکم پہ لگ رہا ہے مثال کے روڈپر پرسن اے ہے مسٹر اے سر مسٹر اے نے سال کے پچیس لاکھ روپے کما لی یہ اس کی انکم ہے ابھی ہم نے انکم کی ڈیفینیشن نہیں پڑھی انکم کی ڈیفینیشن تو خود تو پہ بات میں پڑھیں گے انکم چیس لاکھ پر ڈائیریکٹ پرسنٹیج اپلائے کر کے جو ہمیں ٹیکس لوگا ڈیریکٹ ٹیکس ہی یعنی کہ سر میں ٹیکس کی پرسنٹیج ڈائیریکٹ اس انکم پر اپلائے کر رہا مسال کے طور اب ہم نے دیکھا نہیں ٹیکس کی کی ریٹس ہیں ریٹس آپ کو مل چکے ازیوم کرتا ہوں پندرہ پرسنٹ تو پندرہ پرسنٹ کس پر اپلایا ہو رہی ہے کارو منٹی پلایا 375000 تو اس کو یاد رہنے کی دو طریقے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس جو ڈائریکٹلی انکم پر لگے پھر سے میرے پی سی بھی چیلی پیٹ کرو ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس جو ڈائریکٹلی انکم پر لگے سر ٹھک کر کے اس کی انکم پر ہم نے ٹیکس کی پرسنٹیج اپلایا کر دی دوسری چیز ڈائریکٹ ٹیکس پر جس پر ٹیکس لگتا ہے ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے کیا بات سمجھاتی ہے مثال کے طور پر میں نے سال کے 25 لاکھ کمائے 15% مجھ پر ٹیکس لگ رہا ہے تو پہلے تو میری انکم پر ٹیکٹلی 15% ٹیکس لگے گا کتنا بنا 375 تر اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں 35% گورنمنٹ ٹریجری کے اندر جمع کروں کی میری ذمہ داری ہے ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس میں ٹیکس کی پرسنٹیج ڈائریکٹلی انکم پر لگتی ہے نمبر ٹو نمبر ٹو انسیدنس آف ٹیکس یعنی کہ بردن آف ٹیکس اور پیمنٹ آف ٹیکس میشٹر اے ہی کرے گا ٹیک ہے بھئی تو ہم نے کہا اس کی دو پوائنٹس لے لوں ج میں دیٹری ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ٹھیک ہے بچوں شروع یہ ایک دو کلاس میں جب میں لکھواؤں گا بوٹ پہ لکھواؤں گا وہ آپ نے لکھنا ہوگا رجسٹر کے اوپر پھر ہمارے کی ہینڈ آؤٹ کی ہوگا ہے ٹھیک ہے بچوں ڈیریکٹ ٹیکس تو سر اس کا مطلب کہ انکم ٹیکس is the example of ڈیریکٹ ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس اور ڈیریکٹ ٹیکس میں جو اصول ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹیکسیشن کا پروگریسیف ٹیکسیشن پروگریسیف ٹیک passion کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے انکم بڑھے گی ویسے ویسے ٹیکس بڑھے گا جیسے جیسے انکم بڑھے گی ویسے ویسے ٹیکس بڑھے گا جب زیادہ انکم آتا ہے تو زیادہ ٹیکس آتا ہے بلاوال تھیوری شو بھئی آواز آرہی آن لائن ملے بچوں کو امید کرتا ہوں میں بیٹا ہینڈ آؤٹ سینڈ ہو جائیں گے آن لائن ملوں کو ہینڈ آؤٹ سینڈ ہو جائیں گے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے بچوں ہینڈ آؤٹ آپ کو سینڈ ہو جائیں گے ابھی ہم ہینڈ آؤٹ سے پڑی نہیں رہے کلاس کے بعد سینڈ کر دوں ٹھیک ہے بھئی انکم ٹیکس ڈائریک ٹیکس آجب آپ بات کرتے ہیں انڈڈائریک ٹیکس کی نام سے ہی زائر ہے انڈڈائریک ٹیکس ہے یعنی کہ سір یہ ٹیکس دائریکٹلی انکم پر نہیں لگتا ہوگا کیا خیال ہے دائریک ٹیکس دائریکٹلی انکم پر لگتا ہے ٹھیک ہے مسٹر ای ایک اور میسٹر بی ہے میسٹر اے کی انکم پورے سال کی انکم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں ان کی ہے ون ملین اور میسٹر بی کی انکم ہے ٹین ملین ایک بھائی کی انکم پورے سال کی کتنی ہے دس لاکھ اور ایک ہی کتنی ایک کروہ اچھا بھائی لیکن ہے تو دو انسان اللہ پاک کی مخلوق گوشٹ بوشٹ سے بنے ہوئے انسان ہی ہے نا شا تو میسٹر اے نے بھی میسٹر کے طور پر بسکٹ کھائے ہوں گے سال میں پرنس بسکٹ کھائے ہوں گے ٹیک ہے پرنس بسکٹ میرا فیوریٹ بسکٹ کھائے ہوں گے اچھا اور آپ کو پتا ہے جب بھی آپ جوس لیتے ہو بسکٹ لیتے ہو اس کے اوپر سیلس ٹیکس لکھا ہوتا ہے چھوٹا سے لکھا ہوتا ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے ماں باپ کے پیسے سے لیتے ہیں ہمارے کون سے پیسے لگے ہوتے ہیں لیکن بہر دور لکھا ہوتا ہے کبھی غور کرنا بسکٹ ہو گئے جوسز ہو گئے سیلس ٹیکس لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے بسکٹ لے لیے آپ نے جوس لے لیے تو آپ مسٹر اے مسٹر بی دونوں سیم صحت کے آدمی ہیں اور انہوں نے جو پورے سال میں بسکٹ اور جوس کنزیوم کیے مثال کے طور پر وہ تھے دس ہزار کے دس ہزار کے پورے سال میں بھائی پورے سال میں جو تو کینٹین میں ایک مہینے پر کر جاتا ہے اب ظاہر سے بات ہے مسٹر بی کما ایک کروڑا ہے لیکن پیٹ تو ہوتا ہی ہے کیا خیال ہے تو ہم نے کہا سب کنزیوم اس نے بھی بسکٹ اور جوسز دس ہزار کے ہی کیے ہوں گے ازیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ازیوم کرلو اس دس ہزار کے اوپر سترہ پرسنٹ کا سیلز ٹیکس ہے ملٹیپلا ہے بھائی سترہ پرسنٹ کتنا سترہ سو اس نے بھی کتنا دیا سترہ سو یہ سیلز ٹیکس دیا ٹھیک ہے ہے تو ٹیکس ہے تو برڈن کیا خیال ہے جیب سے کتنا نکلے پیسے دس ہزار بسکٹ کے جوسز کے سترہ سو روپے کا سیلز ٹیکس جیب سے نکلے گیارہ ہزار ساتھ سو روپے جس میں سے سترہ سو روپے ٹیکس اب ذرا اس سیلز ٹیکس کی پرسنٹیج اس انکم سے نکالو کتنا پرسنٹ بنتا سر لیکن یہ سیلز ٹیکس انکم پہ تھوڑی لگا یہ تو کس پہ لگا کنزمشن پہ لگا جتنے بسکٹ کھائے جتنے جوز پیئے اس پہ لگا یہ انکم پہ نہیں لگا یہ انکم پہ ڈائریکٹلی نہیں لگا جیسے تو پیٹرول بھراتے ہو اب پیٹرول بھرانے جاتے ہو تو پیٹرول پمپا لے تھوڑی پوچھتا ہے چل تو نے پیٹرول بھرالی یہ تو بتاتے ہیں انکم کتنی ہے ٹیکس لگانا ہے خوش ہے کبھی کسی نہیں سر پیٹرول کی پرائس میں بلٹ ان ہوتا ٹیکس یعنی کہ جتنا پیٹرول کنزم کرے گا اس کے اوپر اتنا یہ تو کنزمشن پر ایسا ہے کیا خیال ہے یہ ڈائریکٹلی انکم پر نہیں لگ رہا تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے یہ کونسا ٹیکس ہے انڈائریکٹ ٹیکس یہ کونسا ٹیکس ہے انڈائریکٹ ٹیکس اور اس کی اگزیمپل آپ کیا لے لیں گے بیٹا سیلز تیکس ایفی دی ٹیک ہے ٹیک ہے سیلز تیکس ایفی دی لکھ لو انڈائریکٹ ٹیک ہے بھائی اور یہ ڈائریکٹلی انکم یہ بھی لکھ دو اور برڈن آف تیکس ان پیمنٹ آف تیکس is not on the same person یہ بھی لکھو برڈن آف تیکس ان پیمنٹ آف تیکس not on same person یہ کیا بات لکھ دی سر آپ نے بہت کیمتی بات ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا پنچ پوائنٹ ہے پنچ پوائنٹ پوائنٹ ہے کیا سننا انکم ٹیکس کے کیس میں جس نے انکم کمائی تین پیچھتر جائے گا گورنمنٹ کی خاتے میں جمع کرائے گا ایسا ہی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جوس لیا اور پرنس بسکٹ لیا اور دوکاندار نے بولا اور جو پہلے جاگے نیشنل بینک میں یہ ٹیکس جمع کر آگے اور پھر ملے گا جوس بولے گا بھی اس نے نہیں بولا وہ بولے گا تو آپ جب جوس لوگے تو جوس کے پیسے بھی اسی کو دوگے سیل ٹیکس کے پیسے بھی اسی کو دوگے اس کا مطلب جمع آپ تو نہیں کرارے جمع آپ تو نہیں کرارے کون کرارہ ہے دوکانوالا کرارہ ہوگا ہمیں کیا پاتھ دے جب ہم سیل ٹیکس پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کون کرارہ ہے کیا کرارہ ہے کیسے کرارہ بات آدھی سمجھ میں ایک اصول سمجھ لو ہمارا میں آپ کو کونسپٹس اس لیمٹ تک دوں گا جس لیمٹ تک آپ کا مینٹل لیول پہنچا ہوگا اس سے آگے کی نہیں دوں گا کیونکہ کونسپٹ تو بہت باست ہے ٹھیک ہے اور کیسے کی بھی ایک لیمٹ ہے اس کے بعد ہم پڑھاتے ہیں سی فائنل کے اندر سی فائنل کے اندر ٹھیک ہوگی بات ایک بات آپ دل میں تسلی اور سکون رکھنا جو کونسپٹس اس کورس میں ہیں سارے آگت تک کونس کریں گے انشاءاللہ ٹینشن نہیں لیے سر یہ بات کو آپ نے بیدائی نہیں یہ ہم نے دیکھا دوسرے ٹیچر سے ایک بچہ بڑھا اس کے ریجشن میں لکھی ہوئے آ جائیں اس کے آئے بغیر کورس کمپلیٹ نہیں ہوگا بات سمجھاتی ہے وہ سمجھے بغیر پاس پر کے سوال آپ نہیں کر سکتے ہوگے سب آئے گا لیکن سب کے آنے کا ایک ٹائم ہوگا میں کوئی ایسی بات تھرو نہیں کروں گا جو سارے ایبزورپ نہ کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کا سٹیپ بائی سٹیپ مینٹل لیول ایبزورپشن لیول بڑھتا جائے گا آپ کی ترقی ہو دی جائے گی کونسپس موٹے موٹے آتے جائیں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ کونسپس کی گولہ بارود آ رہے ہوگے آپ کی طرف ٹھیک ہے تو ٹینشن بالکل بھی نہیں لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے ٹھیک ہوئی بات یہ ان دونوں کونسپس میں کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ کوئی پریشانی جلدی سے بتاؤ ٹیکس کے اوپر اتنی بات کریں گے ٹیکس کے اوپر باقی باتیں ہوں گی بات میں ٹیکس is a burden burden on disposable income کس پہ burden ہے صرف جیب تو خالی ہو رہی ہے جیب میں جگہ دس لاکھ ہوتے ہیں تو جیب بھری بھی ہوتی ہے ٹیکس سے جیب تو خالی ہو رہی ہے تو burden کس پر ہے this is burden on your disposable income آپ کے پاس جب disposable income بھی کم ہے تو اب آپ اپنے آپ پر خرصہ بھی کیا کرو گے کم کرو ٹیک ہو گئی بات اب آجاؤ income کے اوپر اب ہمارا discussion چلنے والا ہے بہت لمبا رب کر دو سارا اچھا بھئی اب یہ income کا جو concept ہے نا بیٹا this will form the building block this will form the building block of the concepts of taxation ٹیک ہے آجوگی this will form the building block of the concept of taxation بہت غورت سننے بیٹا بہت غورت سننے income کیا ہے یہ income what is income اور بیس ہی بات ہے کہ when you are studying tax tax is a law چکی جس ترہ آپ نے مگنڈا لاؤ پڑا کمپنی لاؤ پڑا tax is a law and when we discuss any concept which is in the law it will have some technical definition for sure ٹھیک اور جتنے بھی موٹے موٹے الفاظ آئیں گے اس کی tax کے اندر ایک definition ہوگی ہی ہوگی تو سر income کی ایک definition تو ہے جو کی کس میں ہے tax law جس کو ہم بعد میں بڑھیں گے جس کو ہم بھی نہیں بڑھیں گے پہلے ہم اس income کے word کو اپنے common sense سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ income ہے کیا کیا بات سمجھاتی ہیں جب ہم اس income کی law کے حساب سے definition پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بڑی ہی بیکار definition بڑی ہی بیکار definition جس میں income کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی گئی ٹھیک ہے اسی لیے ہم پہلے income کی concept کو discuss کریں اور ہم income کی concept کو discuss کریں گے اپنے ذہن سے اپنی general common logical understanding سے what is income کیا ہے income anyone کسی دیواغ میں income ہے کیا آمدنی 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 جو آمد ہو رہی ہے وہ income ہے جو آمد آمدنی اٹھو گو مردہ آمد آمد سے نکلا یعنی anything any inflow which is coming towards us is our income سامنے والے بیٹھا رکھ کہ پڑ دیا ہزار پہ لے آمد نہیں کیا خیال ہے آمد نہیں تو یہ بھی ہے آمد تو ہو گی جیب میں آمد تو ہو گی کیا خیال ہے lawfully اس کا مطلب کہ ڈرگز بیس کے جو پیسے کمارا ہے وہ income نہیں ہے سر ڈرگز بیس کے پیسے کمائیں lawful دھوڑی ہے کیا خیال ہے بیٹھ بیٹھ نہیں دی anyone in the normal course of business حلال lawful گول دیا نا miss پہلے ہمارے ذہن میں چلو چھوڑ ابھی ابھی ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب income کا جو concept لے کر سی اے میں آئے ہیں وہ سیلری سر ہم نے دیکھا ہمارا کزن ہے وہ چار ڈرگز کی سیلری بہت اچھی ہے اور ہم سی اے میں اسی لیے ہے یقین جانو جتنے بھی سی اے میں آئے بھی ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوا تھا پروفیشن میں ہونا کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا میرا background تھا intermediate کا pre engineering سے میں پری engineering سنٹر کیا میں اچھا پڑتا تھا اچھی percentage تھی تو intermediate تو ہو گیا اب intermediate کرنے کے بعد کیا چلتے اندر جو فیکلٹی تھی اس میں مل رہا تھا کچھ نیا کرتے چیلنجن کرتے چیلنجن کیا ہوتا ہے مارکٹ میں ایک ہی بات بتاتی مجھے کچھ ہوتا گیا بس ہوتا چیلنجن گیا پیسے بھی اچھے ملتے یہ بات سب پتا ہوتی ہے تو ہے چیلنج اور پیسے اچھے ملتے آج سی اگر سی میں آگیا سی سلری سوچ کر سی سلری انکم سلری انکم سلری انکم تو ہمارے ذہنوں میں جو انکم کے کونسپٹ ہیں پہلے میں اس کو درہ تچ کرتا ہوں کیا کیا ہے ہمارے ذہن سلری انکم سلری انکم ہوتی آتے پیسے جیب میں سی بلکل ٹھیک انکم ہوتی سلری اور اور سر ہمارے والد صاحب نے ان کے پاس ایک پروپٹی تھی انہوں نے کسی کو قرائے پہ دی بھی ہے اور وہ قرائے دار جو ہے وہ ہر مہینے قرائے دی تا آتے بیل بجاتے کبھی میں بھی ریسیف کرتا ہوں پیسے آتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے پیسے آ رہے ہیں آمد جو ہو رہی ہے انکم رینٹل انکم جو چیزیں ہم نے نظروں کے سامنے دیکھی ہیں ایک اور بات بنا دوں میں آپ کو میرے اب کاروبار کرتے ہیں کسی سے کاروبار کرتے سر میڈیسن کا کاروبار کرتے سیل پرچیس اور سیل پرچیس درگ ہاں وہ درگ سیل پرچیس سیل پرچیس سیل پرچیس کر کے سر وہ انکم کرتے ہیں پیسے آتے گھر چلتے آپ پتہ تو بزنس انکم بزنس انکم انکم ٹھیک ہے تو اب ہی اگر میں آپ سے پوچھوں تو کوئی کسی میں انہی تین انکم کے نام لے رہا ہوا ایسا ہی ہے اس سے اگر اس سے پتہ یہ لگا کہ جو بھی چیز آ رہی ہے ان فلو ہو رہی ہے وہ انکم ہے اس کا مطلب کہ سر ایوری ان فلو is ان کم ابھی تک ابھی ہمارا ذہن یہ کہتا ہم نے کہ اچھا ایوری ان فلو is ان کم اچھا مجھے ایک بات بتاؤ پھر جو ہر مہین ہے آپ کو پاکٹ منی دیتے ہماری ہر کھر ایسی نہیں ہے سر کی پاکٹ منی ملے تو پاکٹ منی ملتی ہوگی کسی کو ہزار ملتی ہوگی کسی کو دس ملتی ہوگی جو تھوڑے سے اوپر لیول کیوں کہ ان کو کچھ بھی ملاتا ہوگا صحیح ہے پاکٹ منی اچھا تو کیا اگر آپ کوئی کہے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ یار آپ کی انکم کتنی ہے آپ کیا بولوگے نہیں یار میں تو پڑھ رہا ہوں میری تو کوئی انکم نہیں ارے پاگل میں پاکٹ منی کی بات کر رہا ہوں جو تیرے اب بات دیتے تجھے یار سر وہ انکم تھوڑی ہے یار ہے تو وہ بھی انفلو جیب میں تو وہ جیب میں تو وہ بھی آ رہ ہے نہیں سر اس کو انکم تھوڑی پھلتا ہے کوئی ہے تو وہ بھی آمد نہیں نہیں سر اس کو انکم نہ دیکھیں یہ دل پہ نہیں لگ رہی بات جو بات تمہارے دل پہ لگے وہ آمد نہیں جو نہ لگے وہ آمد نہیں take another example take another example اور بردے پہ اس نے گرینڈ پارٹی رکھ لی لیکن پارٹی بات رکھ لی اس نے اب رشتہ دار آرہے ہیں ریلیٹیفز آرہے ہیں گفٹ مل رہے ہیں قیمتی گھڑی مل رہی ہے قیمتی کیمرہ مل رہے ہیں کیمتی فون مل رہے ہیں کیا خیال ہے بڑے بڑے پانچ پانچ یا 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 میں احام طور پر اگزیمپل دیتا ہوں کسی کا ایف سی پاس ہوا گھر والوں نے کہا کہ اب بات پکی کر دینی چاہیے اب تو سی اے ہو نہیں والا ہے ایک سیڈی ہو گئی دو سیڈیاں باقی ہیں جلدی سے ہو جائیں گی بات پکی کر دیتے ہیں ایسا نا بچہ سمجھے رہو نا تو گھر والوں نے منگنی تیہ کر دی آپ زیر سے بات جو لوگ آئیں گے منگنی میں آپ کو انگیلپ تو دیں گی گفت تو دیں گی کیا خیار ہے کسی نے دو ہزار کا انگیلپ کسی نے تین ہزار کا کسی نے پانچ ہزار کا اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو گئی کوئی نہیں دے گا تو بات لکھ کے لگا دینے گا انگیلپ کے بغیر داخل لمن آئے آپ کو پیسے ملیے جیسے ہی منگنی ختم ہوئی کلاس میں آئے ٹیچر نے پوچھا بیٹا کہاں غائد سر وہ چھٹی لینی پڑی منگنی تھی تیاری مہاریاں دو تین دن کی چھٹو بیٹا انکم کتنی ہوئی آپ کی انکم کتنی ہوئی ذرا بتاؤ تو کیا خیال ہے آپ کہو کہ سر انکم کیسی انکم انکم کس انکم کی بات کر رہے ہیں بیٹا وہی جو آپ کی منگنی میں انکم ہوئی تھی سر وہ انکم تھوڑی ہے کیا خیال ہے وہ انکم تھوڑی ہے ایسا تھوڑی ہے جب پیسے ہوگی ضرورت پڑی ہے ایک کلی ایسا تھوڑی ہے ایسا نہیں سر انکم نہیں کہیں دل پہ لگنی رہی بات دل پہ لگنی رہی بات اب یہ تمہارے دل کا بھی عجیب چکر ہے کسی کو انکم کہتا ہے کسی کو انکم نہیں کہتا کریں کیا ایک اور ایکزامپل take another example take another example آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی دوست ہے ٹھیک ہے اللہ پاتھ سب کے والدائن کو لمبی زندگی دے اور اس کے والد کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا ٹھیک ہے اور پارٹی آدمی تھا تو inheritance میں کافی سارے پیسے ملی گیا اس کو inheritance میں کافی سارے پیسے ملی گیا مثال کے دور پر دو کروڑ تین کروڑ تو جیسے پھر تجیز و تکفین سے فارغ ہوئے ایک دو دن تین دن چار دن بعد آپ کی ملاقات ہے اس سے تو آپ نے اس سے پوچھا تمہاری انکم کتنی ہوئی کیا خیال ہے کیا رییکشن ہوگا سر رییکشن خطر ناک ہوگا رییکشن خطر ناک ہوگا لیکن انکم تو ہوئی ہے پہلے جو پیسے اس کے پاس نہیں تھے اب آگئے جیب میں کیا خیال ہے انکم کہیں گے نہیں کہیں گے سر دل تو نہیں مان رہا اب کریں کیا لوگوں تمہارے دل کے حساب سے موڑ جلنے کیا نہیں سر تو پھر انکم ہے کیا کوئی چیز آ رہی ہے جیب میں آپ کہہ رہے ہیں انکم ہے سیلری is انکم رینٹ is انکم بزنس انکم لیکن کچھ چیزیں جب جیب میں آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں Gabe میں نہیں کہہ رہا تم منا جب دکھائی انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے میں live آپ پہ چھوڑا mit بر такие پہ جو گفٹ آ رہے ہیں آپ نے کہا انکم نہیں ہے pocket money سے جو انکم آ رہی ہے آپ نے کہا وہ انکم نہیں ہے انگیجمنٹ کے اوپر ویڈنگ پر جو انویلپس گفٹس آ رہے ہیں آپ نے کہا وہ انکم نہیں ہے تو پھر یہ انکم ہے گیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے اس کی کوئی یارڈ سٹک ہے اس کا کوئی پیرامیٹر ہے کوئی یارڈ سٹک ہے کہ ہم کہہ سکیں this inflow is income and this inflow is not income کیا کوئی یارڈ سٹک ہے ہم نے کہا law میں ایسی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے انکم ٹیکس law میں ایسی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے جب آپ انکم کی definition پڑھیں گے تو آپ کو سب مایوسیو کا سامنا کرنا پڑے گا تو سر پھر انکم کس کو کہیں اور یہ ضروری کیوں ہیں یہ جو آپ اتنی باتیں ہم سے کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری کیوں ہیں یہ اتنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے یہ establish نہ کیا کہ انکم کیا ہے تو tax کس پہ لگائیں گے کیا خیال ہے کیونکہ سبجیکٹ کا مقصد کیا ہے income tax جتنی باتیں بھی ابھی tax والا آپ سے کر رہا ہے کہ یہ انکم ہے یہ انکم نہیں ہے یہ انکم ہے یہ انکم نہیں ہے یہ انکم ہے یہ انکم نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے جب کسی نتیجے پر آپ پہنچ جاؤ گے تو وہ کہے گا اچھا یہ انکم ہے تمہاری میں کہا ہاں سر یہ انکم ہے میری شاہلو اس پر ٹیکس دو شاہلو ٹیکس نکالا پورا میں سر تو کبھی ایسا کبھی پتہ لگا خوش ہوگا آپ نے کہا ہا سر ویڈنگ والے انکم بھی لے لیں انکم ہی دو ہے کیا ہے خرچی تو کیا ہم نے وہ بھی انکم ہے یہ بھی انکم ہے یہ بھی انکم ہے سب انکم ہے سب ملا لیا سر دیکھیں کتنی ماشاءاللہ انکم اللہ کے گرم سے ہم نے کہا ماشاءاللہ انشاءاللہ بولنے کے لیے نہیں پوچھی دی ہم نے آپ سے انکم ہم نے آپ سے انکم اس لیے پوچھی دی تا کیس پر کیا لگا دے ہم ٹیکس ٹھا پندرہ پرشنٹ لوٹ ایکس بیس پرشنٹ لوٹ ایکس صرف پہلے بتاتے پھر ہم انکم کچھ اور بتاتے کیا کہلے ہیں تو مقصد کیا ہے دیکھو سمجھنا 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 یہ ایسی مزار کی بات تو ہے لیکن اس کے اندر ہم کچھ بڑے زبردست ٹیک اویز لے کے جا رہے ہوں گے ٹیکس کی دنیا میں یہ پورے کورس میں ہوگا آج پہلا دن ہے آخری زندگی یہی بات ہوگی ٹیکس والے نے انکم بڑھا دی ٹیکس والے نے انکم بڑھا دی ٹیکس والے نے انکم بڑھا دی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے سر انکم بڑھا دی بہت خوشی کی بات ہے ریل انکم تھوڑی بڑھائی ہے ٹیکس والا جیب سے نکال کے پاسے تھوڑی دے گا تم کو وہ لے گا یہ بھی تمہاری انکم یہ بھی تمہاری انکم جو انکم نہیں ہوگی اس کو بھی تمہاری انکم بولے گا اور اس بھی کیا لگا دے گا ٹیکس تو ٹیکس پیئر کی کوشش یہ ہوگی انکم ڈکلیئر نہ کرے وہ بولے یہ میری انکم نہیں ہے مثال کے دور پر مثال کے دور پر انفلو ون ون ملین انفلو ٹو ملین انفلو ٹو ملین انفلو ٹری پوائنٹ فائی ملین ابھی میں نے اس کا نیچر نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ کے انویلپس ہوں میں نے نہیں بتایا لیکن اگر آپ ٹیکس پہ ہو تو آپ کی کیا کوشش ہوگی آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ ان تینوں کو ان تینوں انفلو کو یہ کہو کہ نہیں سیر یہ انکم تھوڑی ہیں کوشش ابھی میں یہ کرو کوشش کیا ہوگی ہیں گے یہ انکم نہیں ہے اور ٹیکس میں کوشش کیا ہوگی سب کو انکم بنا کے اس سے ٹیکس تو کلیک کرو تو ہمیں نولیج ہونی چاہیے کہ صرف کون سا انفلو انکم ہے اور کون سا انفلو انکم ڈیفینیشن میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن پاسٹ میں پاسٹ میں ایسے ڈسپیوٹس آرائز ہوئے ایسے ڈیفرنس آف اوپینین آرائز ہوئے ٹیکس والے نے بولا یہ تیری انکم ٹیکس کرنے بولا this is not my انکم دونوں کے درمیان پھٹا ہوا کیس گیا اپیل کے اندر پھر گیا ہائی کورٹ میں پھر گیا سپریم کورٹ میں تو اپلے ٹریبیونل کے ججمنٹس آئے ہائی کورٹ کے ججمنٹس آئے سپریم کورٹ کے ججمنٹس آئے ایشیوز ہوتے گئے ڈسپیوٹس ہوتے گئے ڈسپیوٹس ہوتے گئے مختلف سٹیپس کے اوپر ڈسپیوٹس ہوتے گئے پاسٹ میں اور ان کے ججمنٹس اور ڈیسیشن ہمارے پاس آتے چلے گئے ان ججمنٹس اور ڈیسیشن کی لائٹ میں ان پریسیڈنس کی لائٹ میں ہم ایک کریٹیریا بنانے کے قابل ہو گئے ہم ایک کریٹری بنانے کے قابل ہو گئے کہ کیا انکم ہے اور کیا انکم کیا انکم ہے کیا انکم نہیں ہے کونسا انفلو انکم ہے اور کونسا انفلو انکم نہیں ہے کیا بات سمجھاتی ہے اب ہم اس کریٹری کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیکی بچوں آجو ابھی جو باتیں ہوں گی وہ ساری اپنے ریجسٹر پر لکھ رہے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے اگزیمپلز بھی کچھ دی ہے وہ بھی آپ نے اپنے ریجسٹر پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی زبان میں لکھی ہوں گی ٹیک ہے بھلی اچھا بھلی تو عام دور پر ہمیشہ ہم دو کولم بناتے ہیں دو کولم بناتے ہوتے ہیں بیٹا ریونیو ریشیٹ اچھا ریونیو ریشیٹ یہ نام آپ نے کیوں دیا کیسے دیا بیٹا اس کا مطلب کیا ہے جی بیٹا بولو بچہ ابھی تم کونسیپٹ سمجھو سب آیا گا سب آیا گا ڈیٹیل کے اندر آیا گا ٹینشن نہیں لی ٹھیک ہے ابھی ہم جب تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ لے گا کہ ویڈنگ کے جو گفٹ آئے وہ بھی انکم ہے تھوڑا آگے تسلو تھوڑا تسلیت رکھو لیکن آپ یہ دیکھو گی آپ کا کونسیپٹسول فریم بک جب بن جائے گا نا آپ کو بڑی کلیریٹی ہوگی ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کا صرف انٹرسٹ دیولپ کرنے کے لیے آپ کی گاڑی ہے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی آپ کی اببہ گاڑی آپ کی تو نہیں ہوگی اببہ کی ہوگی اببہ کی گاڑی ہے کھڑی ہوگی اور بہت مز کنسیپٹشنل لوگوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تو سر دوہزار تیرہ چودہ کی کورولا ہے گھر کے باہر کھڑی ہوئی اور ہم نے آج بیچ دی اور بیچ دی اور کسٹ شوپر بیچ دی مثال کے طور پر ٹھیک ہے گین آگیا صرف گین آگیا یا ایک سال دو سال پہلے جو گاڑی خریدی تھی گاڑی کی قیمتی کتی بڑھ گئی ہیں بھئی ایکسچینج ریٹ کے چکر میں بہت بڑھ گئی ہیں تو صرف میں نے گاڑی خریدی تھی پچیس لاکھ میں آج بگری ہے ستائیس لاکھ میں آج بگری ستائیس لاکھ میں دو لاکھ روپے کا گین آ رہا ہے تو کیا یہ دو لاکھ روپے کا گین ٹیکسیبل ہوگا یہ گین ٹیکسیبل نہیں ہوگا ارے یہ کیا بات جو گین آگیا آج تک ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ ٹیکسیبل ہوگا جب ہم یہ ڈسکشن کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا ٹیک ہے پیٹا اچھا بھئی تو ہم نے انفلو کی دو کیٹیگرییاں بنائی تھی ایک انفلو جس کو ہم انکم بول رہے تھے اور ایک انفلو جس کو ہم نے کہا یہ انکم نہیں ہے تو ہم نے کہا جس کو ہم انکم بول رہے تھے اس کو ہم پیار سے کہیں گے ریوینیو ریسیٹ اور جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ انکم نہیں ہے اس کو ہم کیا رہیں گے کیا پیٹل ریسیٹ تو ذرا لکھ لو ریوینیو ریسیٹ اس انکم انلیس سپیسیفکلی ایکزیمٹ انڈر دی اورڈنیس یہ بات لکھ لو لیکن پھر مسئلہ تو ہوئی ہے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ریوینیو ریسیٹ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن تو آپ نے بتا ہی نہیں ٹینشن نہ لو آرہ یہ ڈیفینیشن ابھی یہ لکھو جو میں نے لکھا اور یہ لکھ دو capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income جلدی سے اچھا بیٹا یہ handout جو آپ لوگ کے پاس ہیں ابھی class end ہو جائے گی ابھی جو handout آپ لوگ کے پاس ہیں یہ آپ کو لے کے آنے انس کا انشاءاللہ کام تو ہوگا ایک class دو class کے بعد لیکن ہمارے چلنے کے طریقے یہ ہی ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی handout ختم کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کے جتنے بھی pass paper ہیں آپ کے پاس جو handout آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس handout میں جتنے بھی پرانے پرانے pass papers سارے کے سارے کوشش کر دی ہم نے اس میں incorporate کر دیں اور ہم ان سارے pass papers کو handout کے بعد complete کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ آپ کو ایک summary ایک quick summary بھی آپ کو ملے گی تاکہ اس سے آپ کو handout کو revise recap کرنے میں آسانی ہو جی بیٹا بولو مل جاتا ہے مل جاتا ہے handout مل جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارا پڑھنے کا طریقہ رہے گا handout کو گھر پر بھول کر مت آنا لے کر آنا ہے جس کو handout نہیں ملا اس کو next class میں مل جائے گا انشاءاللہ ٹینشن نالو بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی آپ نے اچھا بھئی revenue receipt is income unless specifically exempt under the ordinance اس کی کچھ examples لکھ لو جو ہمارا دل جو ہمارا دماغ کہتا ہے وہ example لکھ لو پہلی کیا تھی ہمارے دماغ نے کیا example دیتی salary income دوسری ہم نے کہا rental income تیسری آپ نے کہا بزنیس income ٹھیک پھر ایسے ہی ایک نام لکھو رہا ہوں میں آپ کو capital game مثال کے دور پر ابھی صرف چھوٹا سا idea دے رہا ہوں detail میں نہیں detail میں نہیں کیونکہ دیکھو ہر چیز جو ہم discuss کر رہے ہیں basically this is hyper link hyper link سمجھ hyper link click ہوتا ہے جب hyper سارے heads of income جو ہم نے آگے discuss کرنا ہے تو ابھی میں detail میں کسی بھی نہیں جاؤں گا ابھی میں صرف موٹا concept discuss کروں income کا تو capital gain میں کیا آتا ہے آسانی کے لیے یاد دھیانی کے لیے کہیں لکھنا ہے تو لکھ لو مثال کے طور پر sale of immovable property کسی کے پاس زمین ہے گھر ہے building ہے اس کو sale کر کے جو gain آتا ہے وہ capital gain کہ لاتا ہے کسی کے پاس shares ہیں shares کیا ہوتے ہیں ایک سوال یہ بھی بچے پوچھتے ہیں اور بچوں کے پوچھنا valid ہے کسی کو نہیں بتا ہوتا shares کیا ہوتے ہیں تو ہم بتائیں کہ share کیا ہوتا ہے ہم یہاں تک بتائیں گے آپ کو tension نہیں لیکن جن کو پتہ shares کیا ہوتے ہیں gain on sale shares capital gain میں جاتے ہیں صرف ابھی لکھ discuss تو بات میں ہو گئے تو ہم نے کہا سر salary income rental income business income capital gain اور ایک اور لکھ لو income from other sources سر جو بھی income in چار head میں fall نہ کر رہی ہو لیکن وہ income ہو اس کو کھا ڈال دیں income from other sources یہ blanket head dumping head residual head blanket head بول دو dumping head بول دو residual head بول دو اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے that's the course کا part ہے ابھی صرف نام کی حد تک یہ نام لکھ لو examples ہیں اور یہ ہی آپ کے heads of income بھی ہیں یہ ہی آپ کے کیا ہیں heads of income بھی ہیں اور یہ پر آپ examples کیا کے لکھو capital tax deem income تو capital street ki exam کیا لگ دو گے ٹھیک ہے بھئی gifts envelope received on birthday party اور engagement یا wedding چھو بھی شروعی اور مثال کے طور پر inheritance capital receipt capital receipt capital receipt examples لکھ tudo this specifically tax as deemed income اگلی کلاس میں ہم اس پہ بات کریں گے اگلی کلاس جو ہماری شروع ہوگی ہمارا ڈسکیشن ہی ا شروع ہوگا unless specifically exempt under this ordinance unless specifically taxed as deemed income unless specifically exempt under this ordinance step by step ایک ایک چیز کو آرام آرام سے discuss کر کے چلیں گے کیونکہ this will form the base of your concepts انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بچوں جی جی بیٹا ابھی ابھی whatsapp آ جائے گا ہینڈاؤٹس کا attention نہیں لینی ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا ہینڈاؤٹس کا whatsapp آ جائے گا میرے بچوں attention نہیں لینی صحیحے capital receipt pocket money لکھا بیٹا میرا اچھا میری بات سن لوں بیٹا کل انشاءاللہ ہماری class ہے کل ہماری next class ہے timing 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 12 سے 2 یا 2 سے 4 ہے میرے ذہن میں بھی نگلی ہے دیکھ لینا میں whatsapp group پہ سارے کے سارے بچے whatsapp group پر ہیں جو دو group سے whatsapp groups پر ہیں کون بچے whatsapp group پر نہیں اچھا دیکھو میری بات سنو میری بات سنو میں board پر اپنے number لکھ رہا ہوں جو بچہ whatsapp group پر نہیں ہے وہ صرف مجھے اتنا مجھے ایڈ میڈتو، بس ٹھیک ہے whatsapp group پر ایڈ ہو جاؤ، پلیس، مجھے میسیج کرو گے سر پلیز ایڈ می تو دا ووٹس ایپ گروپ پلیز ایڈ می تو دا ووٹس ایپ گروپ کیا بیٹا میرا نام ٹھیک ہے بیٹا کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میری ریکویسٹ دیئے کہ کوئی کلاس مس مت کرنا کونسپٹ مس ہو جاتا ہے بریکے جا جاتا ہے اس کے باہر والی کلاس ساری کلاسز لینک چلیں گی لینک چلیں گی تو آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے بچوں thank you so very much may Allah bless you all take care a lot مجھے اور اپنے سارے teachers کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا